سامنے آپ دیکھ پا رہوں گے یہ جو خوبصورت سا فلاور کھلا ہوا ہے یہ میرے پیس لیلی میں کھلا ہوا ہے کافی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں میرے پیس لیلی کا پودھا ہے کافی ہیلڈی ہے اور یہ دیکھیں اس میں کافی اچھا فلاور آیا ہے تو آج کی یہ میری ویڈیو ہونے والی ہے پیس لیلی کے اوپر تو چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے میرے گملے میں لگا ہوا ہے اور اس میں اس کی گروہ دیکھیں کافی اچھے سے ہو رہی ہے اور اس میں یہ دیکھیں فلاور بھی آیا ہوا ہے کافی اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کا فلاور جب ایک بار بلوم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کم سے کم 20 دن تک تو آرام سے رہتا ہے اس کا فلاور اور یہ جو پیس لیلی کا پودھا یہ انڈور پودھا ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں کہ آپ اسے انڈور لگا سکتے ہیں آؤٹڈور لگائیں گے تو اس کی پتیاں یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ برن ہو کے خراب ہو جائیں گی تو آپ اسے انڈور لگائیں گے تو ایک دم اچھے سے چلے گا اور اس کا جب فلاور آئے گا تو وہ بھی کافی خوبصورت لگے گا تو اسے آپ انڈور ہی لگائیں تو زیادہ صحیح رہے گا نرسری پہ آپ لینے جائیں گے تو آپ کو 100 سے 200 کی بیچ میں اس کا پودھا مل جائے گا کافی تھوڑا مہگا رہتا ہے اس کا پودھا سستہ نہیں ملتا ہے جلدی یہ میں لائیت نرسری سے 60 روپیز کا یہ سستہ کرا کے تو اب دیکھیں نیچے سے کافی سارے پودھے اس کے ڈیوائیڈ ہو گئے یہ دیکھیں میں چاہوں تو اسے الگ الگ گملے میں لگا سکتا ہوں لیکن میں اسے 10 انڈور کے اسے گملے میں لگائے ہوں بعد میں جب میرے پاس گملے کھالی ہوں گے تو میں اس کو اس میں لگاؤں گا اور پودھے اور یہ دیکھیں اس کے لیف کے اوپر آپ برابر شاور کرتے رہیں بارس کا پانی ابھی دیکھیں اس کے اوپر رکا ہوا ہے بارس آج کل بہت ہوتی ہے برسات میں تو اسی طرح سے آپ لگا سکتے ہیں بات کے لئے خات کی تو یہ گرین لیف والا یہ پلانٹ ہے تو آپ اسے نیٹروجن سے بھرپور خات دیں گے تو خوب اچھے سے یہ چلے گا نیٹروجن والی خات اس سے زیادہ پسند ہے اور یہ دیکھیں اس کا فلاور آپ دیکھ پڑ رہوں گے کافی اچھے سے بلوم ہوا ہے اور اگر آپ مجھے انسٹر پہ بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سامنے نام منسن ہو رہا ہوگا یہی میری آئی ڈی آپ اسے فالو کر سکتے ہیں جا کے وہاں پہ بھی آپ کو پلانٹ سے ریلیٹیڈ ایک سے ایک ویڈیوز ملیں گی اور فوٹو پوسٹ و اگرہ تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھے سے چلے آئے اور اسے آپ چاہے تو سمنٹ کے گملے میں لگا سکتے ہیں یا مٹی والے یا پلاسٹک کے گملے میں لگایں گے سارے میں سب اچھا چلے گا پلاسٹک والے میں تھوڑا اور وارٹرنگ ہو جائے گے تو کھراب ہو سکتا ہے اور یہ سمنٹ والا اور جو مٹی والا تھا اس میں اگر درینیز اچھا رہے گا تو آپ کا پودا کھراب نہیں ہوگا تو آپ ہو سکے تو اسے مٹی کے گملے میں لگایں یا تو پھر سمنٹ والے گملے میں لگایں تو اس میں کافی اچھے سے چلے گا اسی طرح سے اسے لگائیں یہ دیکھئے یہ میرا پودر جو ہے یہ تقریباً دو سال کا ہو گیا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن اس میں فرس ٹائم اس طرح کا فلاور آیا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی اسے لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں